کوئسن نمبر 1 تو کیڈنی سے جو ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے اس کا نام ہے اریتھرو پوائٹن جو کہ ریڈ بلڈ سلز پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں کریکٹ آنسر ہے اپشن 3 نیکس کوئسن ہے تو گلومیرولس کی جو فیلٹریشن سلیٹس ہیں ان کا سائز ہے 25 نینو میٹر کریکٹ آنسر ہے اپشن 4 نیکس کوئسن ہے کریکٹ آنسر ہے اپشن 4 سیٹرولین ایک ایل امائنو ایسیڈ ہے جو کہ موسلی وارٹر میلن کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے یہ ایک نیٹروجینس ویسٹ نہیں ہے کوئسن نمبر 4 انزائیم رینن اس سیکریٹڈ بائی وچ آرگن تو رینن انزائیم سیکریٹ ہوتا ہے کیڈنی سے اور یہ رینن کیا کرتا ہے پلاسما پروٹین انجیو ٹینسینو جن کو کنورٹ کرتا ہے انجیو ٹینسن 1 میں پھر وہ انجیو ٹینسن 1 فردر کنورٹ ہوتی ہے انجیو ٹینسن 2 میں تھو انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائیم تو یہ جو رینن انزائیم ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے کیڈنی سے اچھا جی نیکس قویسن ہے قویسن نمبر 5 اریتروپائٹن پروڈیوسٹ فرم دا کیڈنی ریگولیٹ تو کیڈنی سے جو اریتروپائٹن ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے یہ کس پراسس کو ریگولیٹ کرتا ہے تو یہ مینلی اریتروپائسس یا ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اس اریتروپائٹن کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ بون میرو سیلز کے اون پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور بون میرو سیلز کے اندر ہی جو امیچور ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ امیچور ریڈ بلڈ سیلز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہر کیڈنی کے اندر جو نیفرانز کی تعداد ہے وہ آلموسٹ ون ملین کے قریب ہے کریکٹ آنسر ہے اپشن ون اور یہ جو نیفرانز ہیں یہ کیڈنی کا بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے تو کالم آف بیٹنی جو ہے بسیکلی ایکسٹینشن ہے میڈولا کی کریکٹ آنسر ہے اپشن ون اور میڈولا کی ایکسٹینشن کارٹکس ریڈن کے اندر اس کو کالم آف بیٹنی کا نام کر دیتے ہیں اور یہ میڈولا پورشن کو کارٹیکل پورشن کے اندر اینکر کرنے کا کام کرتے ہیں کوئسٹن نمبر ایٹ تو یورین کا جو ییلو کلر ہے وہ ییلو پیگمنٹ یوروکروم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ یوروکروم ریڈ بلڈ سیلز کی جو ڈسٹرکشن ہے اس سے بنتا ہے کوئسٹن نمبر نائن تو کیڈنی کی اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو کیڈنی ریٹرو پیریٹونیل ہے ان پوزیشن کریکٹ آنسر ہے اپشن ٹو ریٹرو پیریٹونیل کا میانز یہ ہے کہ کیڈنی کی ونٹرل سائیڈ پہ پیریٹونیل کیوٹی یا پیریٹونیم پریزنٹ ہوتی ہے کوئسٹن نمبر ٹین تو پی ایچ اف تا فریش یورین ایس تو فریش یورین کی جو پی ایچ ہے وہ سکس ہوتی ہے آپشن بی کوئسٹن نمبر الیون ان ریبٹ این ہیومنز کیڈنی ایس تو ہیومنز اور ریبٹ یعنی میملز کے اندر جو کیڈنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹا نیفرک آپشن ون ایمفیبینز کے اندر جو کیڈنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویزو نیفرک اور پرو نیفرک کیڈنی پریزنٹ ہوتی ہے ایکوائٹک فشز کے اندر تو برش برڈر اپیتھیلیم جو ہے یہ پروکسیمل کنولوٹیڈ ٹیبیول کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کا کام جو ہے وہ الیکٹرو لائٹس اور اسینشل نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کو انکریز کرنا ہے تو ڈائسو یوریا جو ہے اس کو پینفل یورینیشن کہتے ہیں کریکٹ آنسر ہے آپشن ٹو اور ای نیوریسس جو ہے یہ انولنٹری یورینیشن کو جو موسیلی چلڈرن کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اور ای نیوریہ جو ہے وہ ایپسنس آف یورینیشن کو کہتے ہیں اور کٹوسیس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر بارڈی میں کاربو ہائیڈریٹس کی دیفیشنسی ہو جاتی ہیں تو یوریک ایسیڈ جو ہے وہ ایک چیف ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے انسیکٹس کے اندر کریکٹ آنسر ہے آپشن ون یعنی جو تریسٹریل انیملز ہیں یا جو ڈیزرٹ انیملز ہیں ان کے اندر زیادہ تر یوریک ایسیڈ جو ہے وہ ایکسکریٹری پروڈکٹ کے طور پر پریزنٹ ہوتا ہے کوئیسن نمبر فیفٹین سنیک لیونگ ان دیزرٹ آر مینلی تو سنیک جو ہے وہ ڈیزرٹ کے اندر جو پریزنٹ ہیں وہ یوریک اوٹیلک ہیں یوریک ایسیڈ سکریٹ کرتی ہیں کیونکہ وہاں پانی کی ویسے بھی آر ریڈی شارٹیج ہوتی ہے تو ایسی سیچویشن میں یوریک ایسیڈ جو ایکسکریٹن کے لیے ایٹ لیسٹ ون ایمل آف وارٹر is required for the removal of ون گرام آف یوریک ایسیڈ تو کریکٹ آنسر ہے آپشن 3 سنیک لیونگ ان دیزرٹ آر مینلی یوریکو ٹیلک موسیقی